بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میج میں پاکستان کتنے فاز بولر کے ساتھ میدان میں اترنے کا پلین تیار کر رہا ہے کون کون کھیلے گا پلینگ لیول میں اس کے علاوہ سپینر کتنے کھلایا جائیں گے سپینر تو فیلال ایک ہی ہے عبرار احمد اس کی بھی جو وافسی ہونے جاری ہے اس کے علاوہ فاز بولر آپ سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے سیلیکٹ کی ہیں تو یہاں سے تین فاز بولر جو پلینگ لیول میں کھلایا جائیں گے جن کی پرفومنسز بھی جو اچھی ہوں گی اس کی بیس کے اوپر جو ان کو کھلایا جائے گا اس کے علاوہ محمد حریرہ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ان کو ڈیبیوٹ کرایا جائے گا ان کو اوپن کھلایا جائے گا اور سیم عیوب کو ڈروپ کیا جائے گا اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کل کے دن جو پاکستان شاہینس اور بنگلہ دیش اے کا جو ٹیسٹ چل رہا تھا اس میں سائم عیوب دس یارہ رن پر آؤٹ ہوئے اس کے علاوہ محمد حریرہ 49 رن کے اوپر آؤٹ ہوئے تھے لیکن ان کی جو 49 رن کی انہیں تھی اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیے جا رہا ہے کہ محمد حریرہ کو پہلے ٹیسٹ میں ڈیبیوٹ کرایا جائے گا لیکن اگر دونوں کی پرفومنسز دیکھی جائے تو محمد حریرہ نے کافی زیادہ ٹیسٹ میجز کھلے میں اور وہیں پر سائم عیوب نے صرف 15 سے 16 ٹیسٹ میجز کھلے میں تو محمد حریرہ کے پاس ایک تو ٹیسٹ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے اور دوسری طرف جو سائم عیوب ہیں ان کے پاس انٹرنیشنل کرکٹ کا ایکسپیرینس موجود ہے لیکن یہاں پر اطلاعات آ رہی ہیں کہ محمد حریرہ کو دیبیوٹ کرایا جائے گا پہلے ٹیسٹ میں کھلے جائے گا کیونکہ یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر چار چار لیفٹ انڈرٹ پلینگ الیون میں کھلانا ایک اچھی بات نہیں ہوگی اگر اوپر آپ فرض کر لیں کہ عبداللہ اور سائم آپننگ کرتے ہیں تو پھر نیچے پھر شان مسود آ جائیں گے پھر اس کے بعد بابر آ جائیں گے پھر ساؤڈ شکیل آ جائیں گے تو یہاں پر ایسی سٹریٹیجی جو ہے وہ کیا پتہ نہیں بنائی جاری اور یہاں پر اس کو چینج کیا جا رہا ہے اور محمد حریرہ کو عبداللہ شفیق کے ساتھ آپننگ کروائی جائے گی اور محمد حریرہ پورے امید وار ہیں کہ وہ پلینگ 11 کا عصہ بھی رہیں گے اس کے علاوہ ڈیبیوٹ بھی کرنے جا رہے ہیں یہ پہلا ٹیسٹ ہوگا محمد حریرہ کا پاکستان کے ساتھ پاکستان کی طرف سے وہ کھیلیں گے اس سے پہلے ڈومیسٹک کے اندر کافی زیادہ اچھے سکور لگا چکے ہیں آپ سب نے دیکھی ہوں گی محمد حریرہ کی ڈومیسٹک والی باریاں تین سو رن بھی پاکستان کا پہلا ہے میں نے خالی لطیف کے بعد جنہوں نے پاکستان کی ڈومیسٹک کے اندر تین سو رن ایک اننگ میں جو وہ دو تین اننگوں میں بنایا تھے تو فیلحال تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد حریرہ کو ڈیبیوٹ کرایا جائے گا اور سائم عیوب کو پہلے ٹیسٹ میں ڈروپ کیے جائے گا ان کو ریسٹ کرایا جائے گا تو آپننگ تو چلو یہاں سے یہ بن جائے گی عبداللہ اور محمد حریرہ لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا کیا پتہ کوچس کی طرف سے یہ کہہ دیے جائے کہ سائم کو یہ وہ کھلایا ہے کیونکہ سائم کے پاس تجربہ موجود ہے لیکن جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو یہ یہ کہ محمد حریرہ کو پلینگی ریول میں کھلایا جائے گا عبداللہ کے ساتھ آپننگ میں اتارا جائے گا اس کے علاوہ تین فات گولر کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ تین فات گولر یہ وہ پہلے ٹیسٹ میں میدان میں اتارا جائیں گے ایسا ٹپ اگر دیکھا جائے تو میر حمزہ موجود ہیں عامر جمال ہیں خورم شہداد شاہین شاہ افریدی نصیم شاہ موجود ہیں عامر جمال عامر جمال تو چلو آل راؤنڈر ہیں ان کو تو کھلایا جائے گا پلینگی ریول کے اندر لیکن جو تین فات گولر میں بتایا جا رہے ہیں ان میں نام آ رہا ہے میر حمزہ کا نام آ رہا ہے نصیم شاہ کا نام آ رہا ہے اور شاہن شاہ فریدی کا نام آ رہا ہے خورم شہداد کو کیا پردہ ڈروپ کیا جائے پہلے ٹیسٹ کے اندر یہ تین فات بولر بتایا جائے ہیں جو پہلا ٹیسٹا بنگلہ دیش اے کے خلاف پاکستان شاہنس میں نسیم شاہ بھی تھے میر حمزہ بھی تھے دونوں نے تین تین وکٹیں لی تھی اور وہیں پر ان کی ٹیم بہت جلدی پہلے ہی دن آؤٹ کر دی تھی صرف اور صرف کچھ سو رنز کے اوپر تو یہاں سے جو تین تین وکٹیں لی ہے اس کے پہلے بھی ا کر جائیں تو جو میر حمزہ کی پرفرمنسی اسٹریلیا کی خلاف وہ لا جواب پرفرمنسی جس طریقے سے انہوں نے ڈیویڈ وارنر کو بولڈ کیا تھا وہ جو سوئنگ ہوئی تھی تو کمنٹیٹر ایک بار تو کھڑے ہو گئے تھے کیا یہ اتنی اندر کیسے آگئی کہاں بول گئی تھی پھر بار نکل گئی اندر سے وہ کامال کا بولڈ کیا تھا اور وکٹیں بھی وہاں پر کچھ زیادہ میر حمزہ لے کر آئے تھے شاہن کی جگہ شاہن کے اعتبار میں میر حمزہ ف ہوئے دکھائی دے رہے یہ در حقیقت سچی بات ہے تو یہاں پر میر حمزہ تو پلینگی لیون میں کھلیں گے دوسری طرف شاہن شاہ فریدی ہوں گے دونوں لیفٹ انڈر فاس بولرز ہوں گے دونوں کو ہی پلینگی لیون کا حصہ بنایا جائے گا اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نسیم شاہ نسیم شاہ کی وافسی ہونے جا رہی ہے نسیم شاہ لمبے عرصے سے بار انجری کا بھی شکار ہو اسٹریلیا ٹیس بھی نہیں کھلے اس سے پہلے دو چار سیری نے تھی وہ بھی نہیں کھیلے وہ انجری کا شکار ہو گیا جس کے بعد نسیم شاہ کی بھی جو ایک کڑک دار واپسی ہونے جاری ہے انہوں نے بھی جو بنگلہ دیش ایک اخلاف تین وکٹیں نکالی تھی تو تین فاس بولر فیل وقت جو اتہ پاس چکے میر حمزہ شاہن شاہ فریدی اور نسیم شاہ ان کو کھلائے جائے گا اس کے علاوہ قرم شہداد جو وہ ڈروپ رہنے والے ہیں پہلے میچ کے اندر اگر بات کی جائے تو آمر جمال کی تو آمر جمال لی پلینگ یلیون جن کا حصہ رہنے والا ہے اس کے علاوہ آپ سب کو میں بتاؤں کہ ایک سپینر ہمارے میں موجود ہے وہ ہے عبرار احمد کی جو وہ صورت کے اندر ایک سپینر موجود ہے لیکن یہاں پر اگر کنڈیشن کے حوالے سے دیکھا جائے ایشین کنڈیشن کے اوپر تو یہاں پر ایک اور سپینر رکھنے کے لیے بنتا تھا یا ساجد علی یا پر ایک دوسرا نومان علی کو رکھ رہے تھے جن کی پرفورمسز ایشین پچز کے اوپر کافی زیادہ زبردست پرفورمسز تھے لیک لیکن ان کو اس پیس پر نہیں رکھا گیا کہ ہر یہاں پر اگر ان کو رکھیں گے پھر عبرار احمد یا پھر ساجد خان تو یہاں پر دو سپینر ویسے بنتے تھے لیکن ایک سپینر کو رکھا گیا اب یہاں پر عبرار احمد تو پکا ہے کہ وہ پلینگی روئن میں کھیلیں گے ریگولر کھیلیں گے دونوں ٹیس میں چیز ہی کھیلیں گے عبرار احمد ان کے ساتھ کون سپینڈ ڈالے گا ان کے ساتھ سلمان علی آگا دوسرے ان سے سپینڈ ڈالے گا لیکن اگر س یہ فیصلہ کی ہے کہ تین سپینر موجود ہیں فیل ویسے تو ایک ہے عبرار احمد لیکن سرمان علی آگا بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ میں ڈال لیتے ہیں اگر ان کے علاوہ بھی اگر سپینڈ کی وکیٹ ہوئی راول پنڈی کی بول سپینڈوں کے ہاتھ میں گیا اور سپینڈ نے وکیٹ لینہ سٹارڈ کر دی فاز بولر کے حق میں وکیٹ نہیں آئی تو بتایا جا رہا ہے کہ بابا رازم سے بولڈ ڈالوائیں گے شان مسود یہ اطلاع سامنے آ رہی ہے تو یہ پاکستان کی ا پلینگ 11 رہ سکتی ہے ساؤڈ شکیل بھی کھیلیں گے سرمان علی آگا بھی کھیلیں گے آمیر جمال ہوں گے اس کے علاوہ اوپن لی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہولیرا اور عبداللہ کریں گے پھر شان آئیں گے بابا رائیں گے ساؤڈ آئیں گے پھر اس کے علاوہ محمد رزوان آئیں گے سرفراس کو پھر سے ڈروپ کیے جائے گا دونوں ٹیسٹ میں جس کے اندر تو یہ پاکستان کی ایکسپیکٹڈ پلینگ 11 رہنے والی ہے پہلے ٹیسٹ کے اندر موسیقی